موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الكریم و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ناظرین کرام رسالت الحقوق سے جو امام زنوالعبدین اللہ السلام سے منصوب رسالہ ہے بعض حقوق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا چکے اور ابھی کچھ حقوق کا تذکرہ ہوگا امام زنوالعبدین اللہ السلام نے نفس کے حق کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اسے پورے طریقے سے خدا کی عبادت میں لگا دو نفس کو پورے طریقے سے خدا کی عبادت میں لگا دو اور اپنے ساتوں آزا ساتوں آزا کا بھی خیال لکھو آپ ساتوں آزا کے حقوق کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں آغاز زبان سے کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں امام نے جن ساتوں آزا کے حقوق بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک زبان کا حق نمبر دو کان کا حق نمبر تین آنک کا حق نمبر چار ہاتھ کا حق نمبر پانچ پاؤں کا حق نمبر چھے پیٹ کا حق نمبر سات شرمگاہ کا حق جس میں اس سے پہلے زبان کا حق اور کان کا حق بیان کیا جا چکا آج آپ کے سامنے آگ کا حق بیان کیا جائے گا امام زین العبدین علیہ السلام اپنی ایک طولانی حدیث کے زیل میں آگ کے حق کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آگ کا حق یہ ہے کہ اس کو حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھنے دو حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھنے دو پروردگار عالم نے جہاں بے شمار نعمتیں עطافرمائی ہے ان نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ نعمتوں کو صحیح مصرف میں لایا جائے صحیح جگہ پہ استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے جو نعمت خلق کی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں صرف کیا جائے یہ شکرانے نعمت ہے اور اگر اس مقصد میں استعمال نہ کیا جائے غلط طریقے پہ استعمال کیا جائے تو وہ کفرانِ نعمت ہے ہمیں شکرانِ نعمت کرنا چاہیے کفرانِ نعمت نہیں کرنا چاہیے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بندہ چاہے شاکر ہو چاہے کفرانِ نعمت کرنے والا ہو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اختیار ہے اپنے اختیار سے شاکر بندہ بھی بن سکتا ہے کافر بندہ بھی بن سکتا ہے شاکر بندہ کب ہوگا جب اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اور کافر بندہ یعنی کفرانِ نعمت کرنے والا کب ہوگا جب اللہ کی عطا کا عطا نعمتوں کا غلط استعمال کرے مثلا آنکھ ہیں اللہ نے عطا کی ہیں حلال چیزوں کو دیکھنے کی طرف جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روکنا چاہیے اسی طرف امامِ ضرور عبدین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھنے دو جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کی طرف نہ دیکھنے دو بہت سی چیزیں حرام ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ تعداد ان چیزوں کی ہے جسے دیکھنا حلال ہے تو جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کے لئے حلال قرار دیا ہے انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے جن چیزوں کا دیکھنا جائز قرار دیا ہے انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے حرام چیزوں کی طرف اپنی نگاہوں کو موڑ لینا چاہیے حرام چیزوں کی طرف سے اپنی نگاہوں کو بند کر لینا چاہیے یا موڑ لینا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حقی ہے کہ اس کو حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھنے دو یعنی کسی نامحرم عورت یا مرد کو نہ دیکھو عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جان بوچ کر کے نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جان بوچ کر کے نامحرم عورت کو نہ دیکھے ایک دفعہ اگر اچانک نظر پر جائے تو دوبارہ نہ دیکھو ایک دفعہ اگر اچانک نظر پر جائے تو دوبارہ نہ دیکھو اس لیے کہ دوبارہ جان بوچ کر کے آدمی دیکھے گا دوبارہ دیکھنے سے منع کیا گیا نامحرم کے چہرے پر اگر اچانک نظر پر جائے ایک دفعہ تو دوبارہ اس طرف نظر نہ کرو اور نظریں جھکا لو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے نظر جھکانے کا فلسفہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جب نظر جھکا لوگے تو نظر ہی نہیں پڑے گی اور نظر کے ذریعے سے جو فساد اور فتنے برپا ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہ جاؤ گے تو نظر جھکا لو اور عبرت انگیز مناظر دیکھ کر عبرت حاصل کرو وہ واقعات وہ حادثات وہ حالات جنہیں دیکھنے کے بعد عبرت حاصل ہو سکتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو یعنی مثلا کسی عجیب الخلقت انسان کو دیکھو تو فورا اللہ کا شکر ادا کرو کسی عجیب الخلقت انسان کو دیکھو مثلا دو ہاتھ ہے چار پیر ہیں چار ہاتھ ہیں یا ایک طرف دو ہاتھ ہے یا عجیب الخلقت کچھ خلقت عجیب سی اس کی ہے اس کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پالنے والے نے ہمیں ایسا نہیں بنایا ہے پروردگار عالم نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ خلق فرمایا ہے ہمارے جسم کے تمام عزا درست اور سالم ہیں اس کی طرح سے ہم عجیب الخلقت نہیں ہیں کسی عجیب الخلقت انسان کو دیکھو تو شکر ادا کرو کہ پروردگار ہم ایسے نہیں ہیں اور ہمارے جسم کے تمام آزا درست اور سالم ہیں دونوں آنکھیں اور کان وغیرہ صحیح ہیں کسی فٹ پات پر سونے والے کو دیکھو تو شکریہ ادا کرو کہ ہمارے پاس کم از کم مکان تو ہے کسی بھوکے کو ہوتل کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھو جو اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی ہم کو کھانا کھلا دے شکریہ ادا کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ہم ایسے نہیں ہیں عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے اہلویال کے ساتھ حلال کا کھانا کھا رہے ہیں عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ عبرو کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اہلویال کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ایک انسان وہ بھی ہے جو ہوتل کے سامنے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کو کھانے کے لیے دے تو آپ کو اللہ نے رہنے کے لیے مکان دیا ہے کھانے کے لیے انتظام فرمایا ہے کہ حلال کھانا آپ اپنے بال بچوں اہلویال کے ساتھ کھا رہے ہیں ان باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سنا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس موزے نہیں تھے تو مسجد میں گیا نماز پہننے کے لیے کہ خدا سے دعا کرے کہ پروردگار علم میرے لیے موزوں کا انتظام ہو جائے اور کہیں سے موزے فراہم ہو جائیں اس لیے کہ بغیر موزے کے جوتے پہنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے تو موزہ مانگنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے موزے کے لیے مسجد میں پہنچا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا ایک شخص آ رہا ہے بیساکی کا سہارا لیے جس کا پیر ہی غائب ہے اور اس کے پیر نہیں ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار میں موزے کی فریاد لے کر آیا تھا اس کے تو پیر ہی نہیں ہے تو میرے پاس کم از کم پیر تو ہیں تو جتنی نعمت ہمارے پاس ہے ان نعمتوں کو نظر میں رکھ کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں دیکھئے جو کچھ نہیں ہے اس کو نظر میں رکھیں گے تو ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے جو کچھ ہے اس کو نظر میں رکھ کر کے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں مثلا آدھا گلاس پانی ہے آدھا گلاس اگر پانی ہے تو اس آدھا گلاس پانی کو دیکھنے والے دو نظریہ رکھ سکتے ہیں دو انداز رکھ سکتے ہیں دو انداز میں گفتو کر سکتے ہیں ایک شخص دیکھے گا تو وہ کہے گا آدھا گلاس خالی ہے جو دیکھے گا تو کہے گا آدھا گلاس پانی سے خالی ہے اور بعض لوگ دیکھ کر کہ یہ کہیں گے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو ایک کی نگاہ بھرے ہوئے پانی پہ ہے اور ایک کی نگاہ خالی گلاس پہ ہے تو خالی پہ نظر نہ رکھئے جو بھرا ہوا ہے جو نعمت ہے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کو نظر میں اللہ کا رکھ کر اللہ کا شکدہ کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے بھی محروم ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں پروردگار عالم نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہے وہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں پروردگار عالم نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے اگر انسان چاہے کہ پروردگار عالم نے جن نعمتوں سے نوازہ ہے ان نعمتوں کا شمار کرے تو انسان کے بس کی بات نہیں قرآن مجید میں خود ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو ہماری نعمتوں کا تو شمار نہیں کر سکتے دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَان ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے تو پروردگارِ عالم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہے جن کا شمار ممکن نہیں ان نعمتوں میں سے ایک اہم اور قیمتی نعمت ہماری دونوں آنکھیں ہیں بہت بڑی قیمتی نعمت ہماری دونوں آنکھیں ہیں جو لوگ دیکھنے سے محروم ہیں انہیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنکھیں کتنی عظیم قیمت رکھتی ہیں کتنی زیادہ قیمت رکھتی ہیں آنکھیں انسان کو کائنات کا مشاہدہ کراتی ہیں آنکھیں انسان کو کائنات کا مشاہدہ کراتی ہیں اسی نعمت کے ذریعے انسان خدا کے جلو کو کائنات کے مختلف مظاہر میں دیکھتا ہے اگرچہ خدا کو براہ راست ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا پروردگار عالم کو ان آنکھوں سے براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا مگر چاند کو دیکھو خدا کو پہچانو سورج کو دیکھو خدا کو پہچانو ستاروں کو دیکھو خدا کو پہچانو آسمان کو دیکھو خدا کو پہچانو زمین کو دیکھو خدا کو پہچانو رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو خدا کو پہچانو اپنے وجود پر نظر کرو اپنی آنکھوں اپنے کان اپنے ہوا سے خمسہ پر نظر کرو اپنے وجود کے ایک ایک حصے پر نظر کرو اور سوچو کہ اس مدبر نے کتنی صحیح تدبیر کے ساتھ ہر چیزوں کو خلق کیا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے جاؤ اللہ کو پہچانتے جاؤ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم براہ راست آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جب خدا کی قدرت کے نظاروں کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں خداوند عالم نے آنکھ کی عظمت کا سورہ بلد میں ذکر فرمایا ہے سورہ بلد میں ذکر فرمایا ہے کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں کیا ہم نے اس کے لئے یعنی انسان کے لئے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں آنکھ بدن سے باہر کی دنیا سے رابطے کا اہم ترین وسیلہ ہے اس کی حیرت انگیزیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حقیقت کہ جو حقیقت میں انسان کو اس کے خالق کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہیں مگر افسوس کہ بعض انسان آنکھ سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کرتے آنکھ سے جو صحیح فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے جو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو سبق حاصل کرنا چاہیے ہم آنکھوں سے قدرت کے مناظر تو دیکھتے ہیں قدرت کے جلوے تو دیکھتے ہیں مگر اللہ کی معرفت کی قیفیت جو دل میں پیدا ہونے چاہیے وہ اللہ کی معرفت نہیں پیدا ہو پاتی جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے آنکھوں سے دیکھنے والے مناظر کا وہ فائدہ ہم حاصل کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو انناسی میں انسانوں کے ایک گروہ کے بارے میں بیان ہوا ہے آیت نمبر ایک سو انناسی سورہ آراف میں انسانوں کے ایک گروہ کے بارے میں بیان ہوا ہے اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں اور اس نیمت سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کرتے ہیں مثلا اپنی آنکھوں سے ہم بہت سے مناظر دیکھتے ہیں مگر ان سے جو فائض حاصل کرنا چاہیے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ فائدہ اور وہ فائض حاصل کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں اس طریقے سے گویا آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ہم اندھے ہیں آنکھیں موجود ہیں مگر آنکھوں سے جس طریقے سے جس بصیرت کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے اس طریقے سے ہم دیکھنے سے محروم ہیں سورہ بلد کی آیت کے زہل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خدا و اندالم انسانوں سے فرماتا ہے آدم کے بیٹو اگر تمہاری زبان تمہیں اس چیز کی طرف اُبھارے جس کو میں نے تم پر حرام کیا ہے غور سے سنے بہت اہم حدیث کا فقرہ ہے آدم کے بیٹو اگر تمہاری زبان تمہیں اس چیز کی طرف اُبھارے جس کو میں نے تم پر حرام کیا ہے تو میں نے اسے بند کرنے کے لیے دو لبوں سے تمہاری مدد کی ہے زبان اگر وہ بات کہنا چاہے جو نہیں کہنا چاہیے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اگر وہ زبان سے وہ بات جاری ہونے والی ہو تو اللہ نے اسے بند کرنے کے لیے دو لبوں سے مدد کی ہے دو لبوں سے تمہاری مدد کی ہے تو اسے بند کر لو بجائے اس کے کہ حرام بات غلط بات ناجائز بات زبان سے نکالو جس سے باطل کی امداد ہو باطل کی نوسرت ہو اور حق کا نقصان پہنچے اور حق کو نقصان پہنچے تو ایسے موقع پر خاموشی بہتر ہے بہتر ہے کہ دونوں لبوں کو بند کر لو اور اس طریقے سے زبان خود بخود بند ہو جائے گی اور اگر تمہاری آنکھ تمہیں حرام کی طرف لے جائے تو میں نے تمہارے اختیار میں دو پلکیں دی ہیں ان سے اسے بند کر لو نورو سقلین جل پانچ صفحہ پانچ سو اکیاسی یہ حدیث جو ہم نے بیان کی ہے یہ کتاب نورو سقلین جل پانچ صفحہ پانچ سو اکیاسی میں موجود ہے غور فرمائی اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے کیا لطف پروردگار عالم کا کہ زبان اگر بے قرار ہوتی ہے غلط بولنے پر ناجائز بولنے پر تو پروردگار عالم نے دو ہنٹوں سے دو لبوں سے ہماری مدد فرمائی ہے کہ ہم دونوں لبوں کو بند کر لیں اور آنکھیں اگر وہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے تو دو پلکیں عطا کی ہیں کہ ان پلکوں کو جھکا کر کے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تو یہ اللہ کا لطف ہے یہ اللہ کا کرم ہے پروردگار عالم نے بندوں پر یہ لطف و کرم فرمایا ہے اب اگر اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کرے اور بے غیرتی پر آماد ہو جائے اور لبوں سے اپنی زبان کو بن نہ کرے پلکوں سے اپنی آنکھوں کو بن نہ کرے تو یہ خود اس کی غلطی ہے اللہ نے تو اسے بچانے کا انتظام کر دیا ہے آنکھوں کو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بند کیا جانا چاہیے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کی طرف سے آنکھوں کو بند کیا جانا چاہیے اور صرف ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو معرفت کے لیے اگر ہم چاہیں تو ہر چیز کو دیکھ کر کے اس سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں مثلا یہ مائک ہمارے سامنے ہے یہ کیمرہ ہمارے سامنے ہے یہ کاپی ہمارے سامنے ہے یہ ڈائری ہمارے سامنے ہے یہ مکان ہمارے سامنے ہے یہ زمین و آسمان ہمارے سامنے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس مائک کا بھی کوئی بنانے والا ہے یہ ویڈیو یہ کیمرہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنا یہ ڈائری بغیر بنانے والے کے نہیں بنی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے تو معرفت کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ مددگار ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں تو آنکھوں کو خدا کی حرام کیوں ہی چیزوں سے بند کیا جانا چاہیے اور صرف ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو اور خدا یاد آئے خدا کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر مرحلے میں زندگی کی ہر سانس میں اگر خدا یاد رہے گا تو ہم گناہوں کی طرف قدم آگے نہیں بڑھائیں گے آخرت ہماری نگاہ میں ہوگی اپنا مستقبل ہماری نظر میں ہوگا خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی پر ہماری نظر ہوگی اور ہم وہ کام کریں گے جو منظور پروردگار ہے یاد خدا ایسی چیز نہیں جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے یاد اللہ کی یاد ایسی چیز نہیں ہے جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے جو دکھائی دیتا ہے وہ اس کے آثار ہیں جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ اس کے آثار ہیں اور آثار ہی اس کی یاد اور اس کے ذکر کا سبب ہوتے جیسے کسی شخص کو بخار آتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر تھرما میٹر لگا کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کو ایک سو چار ڈگری بخار ہے تو بخار جو ہے ایک سو چار ڈگری تھرما میٹر میں اترتا نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے ایک نشانی ہے پارہ ایک مخصوص ڈگری تک پہنچتا ہے ایک مخصوص جگر تک پہنچتا ہے اسی کو دیکھ کر اس علامت کے ذریعے سے ڈاکٹر پہچان لیتا ہے کہ کتنا بخار ہے یا اسی طریقے سے ہم روٹ پہ سڑک پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ علامتی پتھر لگے ہوتے ہیں نشان کے طور پہ پتھر لگے ہوتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے فلا شہر یا فلا علاقہ یا فلا جگہ اتنے کلو میٹر ہے تو ہم نے ناپا نہیں پہمائش نہیں کی لیکن ان علامتی پتھروں کے ذریعے سے فاصلے کا اندازہ لگا لیا کہ اتنا فاصلہ ہے تو چیزوں کو دیکھنے کے بعد معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے علامتیں حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں اسی طریقے سے یہ زمین و آسمان یہ چاند سورت ستارے یہ کائنات اور ہمارا وجود یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر غور کیا جائے تو ان علامتوں کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے انسان کو اپنی خلقت پہ نظر کرنا چاہیے خود اپنی خلقت پہ انسان نظر کرے کہ وہ ایک قطرہ ناچیز تھا ایک قطرہ ناچیز تھا پروردگار عالم نے اسے کیا سے کیا بنا دیا وہی قطرہ ناچیز آگے بڑھا تو مولانا بن گیا ہے تو اللہ بن گیا مرجع وقت بن گیا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا کوئی کیا سے کیا بن گیا لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا تو جاہل بھی تھا اور کمزور بھی تھا جب پیدا ہوا تو جاہل تھا کچھ نہیں جانتا تھا اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تھا اپنے ماں اپنے باپ اپنے عیزہ اپنے اقربہ اپنے رشتہ داروں اپنے اردگرد کی دنیا کو نہیں پہچانتا تھا بالکل جاہل تھا تو جب پیدا ہوا تو جاہل تھا آہستہ آہستہ حصہ بیدار ہونے شروع ہوئی ہوا سے خمسہ بیدار ہونا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ معلومات کا ذخیرہ اس کے ذہن میں بیدار ہوتا گیا بڑھتا چلا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جاہل تھا عالم ہو گیا کمزور و ناتمہ تھا مگر آہستہ آہستہ بڑھا تو مضبوط ہو گیا طاقتور ہو گیا قوت والا ہو گیا اب وہ چاند اور سورج کا سفر چاند اور سیتاروں کا سفر تیہ کرنے لگا اتنا قوت والا ہو گیا لیکن جب پیدا ہوا تو جاہل بھی تھا اور کمزور بھی تھا کوئی بھی انسان دنیا کا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے تو جاہل بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے مگر اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کی خلقہ طور ہے عام انسانوں کی خلقہ طور ہے عام انسان پیدا ہوتے ہیں تو جاہل بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں مولا کائنات علی بن نبی طالب علیہ السلام نے چودہ کی چودہ ہستیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم کیسے ہیں نبی نے فرمایا کل لنا محمد ہم میں کا سب کا سب محمد ہے تو جو ایک میں صفت پائی جاتی ہے وہ سب میں صفت پائی جاتی ہے تو ہم پیدا ہوئے تو ہم جاہل تھے ہم پیدا ہوئے تو کمزور تھے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے تین دن خانہ کعبہ میں رہنے کے بعد جناب فاطمہ بن تیسد جب آپ کو لے کر کعبے سے باہر آئی ہیں رسول نے اپنی گود میں لیا ہے تو پیغمبر اسلام کو سلام کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو تورید کی تلاوت کروں زبور کی تلاوت کروں انجیل کی تلاوت کروں اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا لیکن فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کروں اور آسمانی کتابوں کی باز باز آیتوں کی تلاوت فرمائی بھی آپ نے تو اس طریقے سے تین دن کے ان میں اپنے علم کا اظہار کیا اور اس کے بعد کل اجدر جو ایک بڑا ساپ مولا علی کے جھولے کے قریب آیا کل اجدر کو دو ٹکڑے کر کے اپنی قوت اپنی شجاعت کا اظہار کیا تو ہم پیدا ہوتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں ہم پیدا ہوتے تو کمزور ہوتے ہیں مگر محمد والے محمد علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائی سے علم ہوتے ہیں اور پیدائی سے ہی قوت و طاقت والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو اپنی خلقت پر نظر کرنا چاہیے اپنے وجود پر نظر کرنا چاہیے اس کے بعد یہ کھانے کی جو چیزیں ہیں جو کھا کر کے ہم اپنی زندگی کو بچا رہے ہیں ہمارے کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کھانے کی چیزوں کو دیکھو اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو دوسری چیز جس کی طرف دیکھنے کی قرآن نے دعوت دی ہے وہ انسان کی خوراک اور اس کا کھانا ہے اپنے وجود کو دیکھو اپنی خلقت کو دیکھو دوسری چیز جس کی طرف قرآن نے دعوت دی ہے وہ کھانا ہے جو انسان کھاتا اس کی خوراک ہے اس کی غزہ ہے جو غزہ وہ استعمال کرتا ہے اس غزہ پر غور کرو سورہ ابسہ آیت نمبر چوبیس میں رشاد ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے اور خوراک کو دیکھے خارج کی چیزوں میں سے کھانا ہر چیز سے زیادہ انسان سے نزدیک ہے کہ معمولی سی تبدیلی کے بعد اس کے وجود کا جز بن جاتا ہے اگر اسے کھانا نہ ملے تو وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تمام موجودات میں سے اسی کا سہارا لیا ہے خاص طور سے نباتات اور درختوں سے فراہم ہونے والی غزاؤں کا سہارا لیا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر انسان کو نظر کرنے کی دعوت دی گئی ہے حق کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو مثلا یہ شاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کیا ہوا سورہ نحل آیت نمبر چھتی جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا تاریخ کے اوراک پلٹو قوموں کے حالات پڑھو شاہوں اور بادشاہوں کے حالات پڑھو لوگوں کی زندگیوں کے حالات پڑھو جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا سورہ نحل ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو ان کے حالات کو دیکھو ان کی فنہ کو دیکھو ان کی ہلاکت کو دیکھو ان کے زوال کو دیکھو اور اس کے بعد اس سے عبرت حاصل کرو اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے زمین پر چلو پھرو زمین پر چلو پھرو سیرو فی لرز فنزرو کیفہ بدل خلق زمین پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا نے خلقت کا آغاز کیسے کیا ہے سورہ انکبوت آیت نمبر بیس یہ تو ان بعض باتوں کی طرف اشارہ تھا جن کی طرف دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان میں سے نامحرم عورتوں کو دیکھنا بھی منع ہے افسوس کہ ہم ان آنکھوں سے ہر ناجائز اور ممنوع چیزوں کو دیکھنے میں اس طرح موہ ہو گئے ہیں کہ اب تو اس کی برائی بھی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے اور اب تو یہ احساس بھی باقی نہیں رہا کہ یہ بھی کوئی قابل مضمت اور گناہ کی چیز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نگاہ لذت نگاہ لذت لذت بھری نگاہ نگاہ لذت شیطان کے زہرالودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے کتنی ہی ایسی نگاہیں ہیں جو اپنے ساتھ حسرت اور تاثف لاتی ہیں وسائل الشیعہ ایک اور حدیث میں نگاہ لذت نگاہ لذت کے متعلق انشاد ہو رہا ہے کہ نگاہ لذت آنکھوں کا زنا ہے نگاہ لذت آنکھوں کا زنا ہے اصول کافی بہت سی آیات میں بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اے رسول آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اے رسول آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں سورہ نور آیت نمبر تیس اکتیس یعنی مسلمان مردوں کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں مسلمان عورتوں کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب عورتیں اور مرد دونوں اپنی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گی تو ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی نگاہ نہیں پڑے گی اور جو فتنہ و فساد نگاہ کے ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے انسان اس سے محفوظ رہے گا سور نور کی ان دونوں آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچہ رکھیں یعنی نامہرم پہ نگاہ نہ کریں شروع میں بعض موقعوں پر نظر ڈالنے کو جائز قرار دیا شرعہ میں شرعہ میں بعض موقعوں پر نظر ڈالنے کو جائز قرار دیا گیا ہے مثلا انسان اس عورت کو دیکھ سکتا ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے انسان اس عورت کو دیکھ سکتا ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ انسٹھ ڈاکٹر اور طبیب بھی اس عورت کو دیکھ سکتا ہے جس کا علاج کوئی دوسرا نہ کر سکے وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ ایک سو بہتر خداوند عالم ہمیں آنکھوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے اور نعمتوں کی طرح آنکھ کو بھی اہم مقاسد کے لیے خلق کیا ہے ہم وہ چیزیں دیکھیں اور سبق حاصل کریں جو مطلوب پروردگار ہیں حادیث و روایات میں بعض چیزوں پر نظر کرنا عبادت قرار دیا گیا جیسے کعبے پر نظر کرنا عبادت ہے قرآن پر نظر کرنا عبادت ہے والد کے چہرے پر محبت کی نظر کرنا عبادت ہے علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے بلکہ اگر علی کے چہرے پر نظر کی جائے تو گویا کعبے پر بھی نگاہ ہو گئی قرآن پر بھی نگاہ ہو گئی والد کے چہرے پر بھی نگاہ ہو گئی اس لیے کہ پروردگار عالم نے علی کا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انتا بے منزلت القعبہ آیا علی تمہاری مثال قعبے جیسی ہے تو قعبے جیسی جب مثال ہے تو علی کا چہرہ دیکھا تو گویا قعبہ دیکھ لیا پھر رشاد ہوتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علیون ما القرآن والقرآن ما علی قرآن علی کے ساتھ ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں اس طریقے سے گویا علی کا چہرہ دیکھا تو قرآن پر نظر ہو گئی اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو گویا علی کا چہرہ دیکھا تو باپ کا چہرہ بھی دیکھ لیا تو علی کے چہرے پر نظر کرنے سے ہر ایک ثواب مل جاتا ہے جن چیزوں کا دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دیا ہے تو ان چیزوں کو دیکھیں جن کی طرف اللہ نے تعقید کی ہے متوجہ کیا ہے جن چیزوں کو دیکھنا جائز اور حلال قرار دیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے خدا نے منع کیا ہے مثلا اگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں یا کسی میت یا کسی جنازے کی مشاہیت میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم عبادت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ انسان ایک دن زمین پر ہماری طرح سے چل پھر رہا تھا اور آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے ہم سے جدہ ہو رہا ہے اب قبر کی تنہائی ہے اور اس کے عامال ہیں اور اس کا وجود ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا چلیے خدا حافظ فی امان اللہ التماس دعا